اٹھتو تقریباً چار ہزار سال پہلے جس قابے والاستانت تسانس سارے مسلمان نماز پڑھ دے ہیں مو کر کے اس قابے دی تعمیر تھے قابے دی دروازنوں پکڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا منگی کہ اللہ انو وسامان اللہ بھیج اللہ نے او دعا قبول کی تھی ٹھیک پنجوی سو سال بعد زہرہ دہ بابا دنیا دے آیا پھر جہتاں زہرہ دے بابے نبو ادھا اعلان فرمایا پھر میرے نبی نے بھی اپنے دادے ابراہیم علیہ السلام مانگو اس قابے دی دروازنوں پکڑ کے فرمایا اللہ مہربانی چکر اس مکے وچ دو عمر رانین انہ دو عمریں وچو ہک عمر میں دے 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 جڑا میرا بازو بڑھن کے دین بھی تکمیل کر دے اللہ پاک نے پھر انہ دی دعا میرے کریمہ کا دی دعا قبول کی تھی دے مراد رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے حضور دے غلام بن گا تو میں شکریہ دا کردہ دا سنسارے حضرات دا رانجہ برادری دا لاکھا دے تمام حضور دے غلامان دا خصوصی دورت بھائی چودری محمد اقبال رانجہ صاحب چودری منادر علی رانجہ چودری محمد عظم رانجہ بھائی اکرام اللہ رانجہ صاحب اور بھائی جانتا نا کیا ہے جی انہیں تم میری تعریف بڑی کیتی ہے نصیر آمد اچھا مہر نصیر آمد صاحب دا تو سنسارے حضرات دا میں ویکریاں دور درازت ہوں جڑے چہرے تشریف لے کے آئے ہو بھائی ماسٹر اسماعیل صاحب اور خصوصی طورت محمود پوریچو میرے بھائی اسامہ صاحب اور اور بچے این اللہ پاکی ندی آمد قبول و منظور فرماوے اللہ کرے میں بھی کوئی ایک قدر دائم انہو دے دے وہاں آمین سارے آخ دے ہو ٹھیک ہے نا جی باقی ایک میں نعرہ لانا تے جناب نوکری شروع کر دے ہیں ایک پاہ جتنا آواز بدھا دے ہو نعرہ تکبیر یار تھکی ہوئے بیٹھے ہو نعرہ تکبیر جی ہو میرے بیٹے پیچھا بیٹے بھی سونا نعرہ لانا دن دے ہو نعرہ تکبیر کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رشالت نعرہ رشالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ گونسیا اچھا بولو ملکے بولو سارے بولو نعرہ اے حیدری شان مصطفیٰ شان عمر فاروق شان صحابہ و اہل بیر سارے حضرات اکھا مند فرما کے باوازب الاندرو شریف پڑو سارے حضرات السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و سلام علیکہ و علیہ آلیکہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ تو اڈامنا قبول فرماوے میرے بار موسیٰ تو میرے بہت اچھے دوست بھائی مختیار ماتھی صاحب بھائی فیاد صاحب تو سن سارے دی اللہ آمد قبول و منظور فرماوے اور اجازت ہے میرے بھائیان دی میں نوکری شروع کریں جناب چلو ماشاءاللہ جناب الحمدللہ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الورا شام سدوہ بدریتو جا صدر الولا نور الہدا فکانکا بکو سینے او ادنا اما بعد فقد کار اللہ تبارک و تعالی فی القلام القریم والفرکان الحمید فاہوزو باللہ السمیئی الالیم من السیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد محمد رسول اللہ والذین ماہو اشدہو علا القفار روحو ماہو بینہم او کماکال علیہ السلام یا ایوہا نبیو کل ازواجک و بناتک و نیسائل مؤمنین اے اسک دی منزل اوکھی یارو کیا بات ہے تواری اس علاقے علیہو اے اسک دی منزل اوکھی یارو اے راز توانی بلال تو پوچھ جڑے بولے ہو بار نصیر تنچار لینا پڑی یا بڑی ترتیب نال تیرا جواب ہے اے اسک دی منزل اے اسک دی منزل اے اسک دا ہے جڑا آئی پلہائی بیٹھا ہے توانو کم کار چھوڑ کے اپنیا ڈیوٹیاں کم چھوڑ کے حضور دے سورے امر پاک دے ذکر وچائے بیٹھے ہو اے اسک دی منزل اوکھی یارو اے راز توانی بلال تو پوچھ جائیں یار دکھا تیرے جھلیاں میں خواہاں اس عاشق باک کمال تو پوچھ اللہ توانی حیاتی کرے بلکل رازیاں ایک دو بندے حالی نہیں بولے میں نے امید ہے اگر انہیں دا ذہن میرے پاس سے انہیں دے دلوی جو آواد نکل سی ہے اے اسک دی منزل اوکھی یارو اے راز توانی بلال تو پوچھ جائیں یار دے ناتے میں خواہ جھلیاں اوہ آشق باک کمال تو پوچھ جائیں غاراں وچے ساتھ نبھائے اس صدیق بے مثال تو پوچھ جائیں کربل دے وچے نباس و مکہائے اس شخی حسین اللہ جو پال تو پوچھ میرے بار نہیں جانا رہی ہے تھوڑی ہور آباز دے دے اگر دے سکتے ہو کیا بات ہے یا الہی آج تم صدیق سا ایمان پیدا کر یا الہی آج تم صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا ہا کوئی جرحی انسان پیدا کر تو اڑا ذہن بنے تمہیں والگال کریں یا الہی آج تم صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جرحی انسان انسان پیدا کر یقین منو جدن عمر پاک دی شہادت ہو یہی ہو یکم محرم جدن آب دا جنازہ اٹھی آئے مکہ دا تین سو یتیم بچہ بابا بابا کر کے چیخہ مار کے روئے لوگ آدن تو اڑا بابا کی میں فرمایا راک نو چپ کر کے ساڑے دروازے کھڑکا کے سا نو اٹاوی دے ویدہ راشن ویدے ویدہ ساڑے پیوی اتنا خیال نے کیتا جتنا عمر نے خیال کیتا یا الہی آج تم صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جرہی انسان پیدا کر او کل تا میں نو بھل دی نہیں جدن رات دا تیمہا باوی لکھ مربے میل دا حکمران پہرہ دے دا ودا جدن ایک تروازے دے نیڑے آئے عمر پاک کیا ویدائے ایک جوانے جدے اکھا میں چھو موٹے موٹے آنسوں آرہین آسمان دو موٹ کر کے ادائے اللہ بوکھ دے میں تا میں راضی بیماری دے میں تا میں راضی لاچاری دے میں تا میں راضی گلان کر رہے آئے عمر پاک چل دے چل دے رک گئے آنسوں نہیں کھا دی رو اس واس تیریاں بیوی بچے دی ماں بنن والیے میرے کول اتنا پیسے نہیں کہ میں دائی دا انتظام کر لواں میرے کول اتنا پیسے نہیں کہ میں گھر دا چراغ جلا لواں بھائی اسمائیل میں تمہیدی نہیں بدھی میں تقریر شروع کر دیتیے تاکہ ایک منٹ زی نہ ہوئے دو آڈا اوہ آدھائے کیا کرام میرے کول اتنا پیسے نہیں کہ میں چراغ جلا لواں میری گھر والی ماں بنن والیے میرے کول دائی دے پیسے نہیں میں روٹی نہیں کھا دی آج دا پہ حیث حکمران نہا آڈ کلدہ پتھر دل حکمران نہا راجہ برادری میں توڑا شکریہ ادا کر دا کم از کم پورے تسا علاقے منڈیا سرگو داوی چو وحد عظیم قومے جڑی آڈ عمر پاک دی شہادت منا رہیے اتو آڈا کمال نہیں یہ ظاہراد بابیدہ کمال ہے اللہ تو آڈی حیاتی کرے میں قربان ہو جاوان جلے عمر پاک سنی آئے فرما دین والا دین گھار ویچ کشہ گئے نہیں اکرام اللہ بھائی تڑپے دیئے گلے عمر پاک اتھائیں رک گین گھار گین رات دا ٹائمے بیوی نوا دین جلدی کر چار روٹیاں پکا چار روٹیاں پکا اکھے ٹھیک ہے روٹیاں پاک گئیاں اکھے گھار ویچ کوئی دیشی گھیو ہوئے تا اوہی دے اکھے آگی آئے اکھے اچھا انکار اگر گھار ویچ تیلوی ہوئے تا اوہی لیلے تیلوی لیلے آہی گھیوی لیلے آہی بیوی نوا دین برکا پالا ہے برکا پالا ہے اگلے جملے تے اوہی بولے گا جیدہ نیٹ ورک مدینہ لے پاسے جڑیا ہویا ہے میں قربان ہو جاواں بیوی آ دین ادھیرہ دا ٹائے میں کتے برکا پالا ہے باوی لکھ مربہ میل دا حکمرانہ دے آج رات تینو دائی بننا پوسی میں تا تو انواہ کھانا اوہ بولے سینجھے سننانا یا بیٹھا ہے میں قربان ہو جاواں آج رات تینو دائی بننا پوسی اوہی بیوی دائی بنیے چل دیں چل دیں عمر پاک دیں اکھا ویچو آنسوں جاری ہو گئے بیوی آ دین روندے کیوں آ دین ویندی تا بھائی چہرے تے چادر پالا ہے جیس بھائی دی دائی بنیے کدائی تینو پہچان نلوے کہ تو امیر المومنی انڈی بیوی ہے اصا اللہ نو راضی کرنا ہے اصا دنیا دا دکھاوا کران واسطے نہیں آئے اسامہ تڑ پیندیے گلے عمر دی بیوی خدمت کر رہی ہے عمر پاک اس بھائی نو حتہ نال روٹی خوا رہین روٹی خوا رہین جدان اس بیوی نو اللہ بیٹا دیتا ہے عمر پاک دی بیوی اٹھئے دروہ دیتے آ دی امیر المومنین انہوں مبارک دے وہ اللہ نے انہوں پتر دیتا ہے جدان انہوں نے سنی آئے کہ دی گھر والی میری گھر والی دیتا ہی بڑی بیٹھئے اے میں نو روٹی خوا رہین کم کب کپی تاری ہو گئی آکھر لگا میں نو کیا بتا تو امیر المومنین ہے فرمایا امیر المومنین بعد وچا محمد غلام پہلے اللہ توڑے زوکنو سلامت رکھے جڑے آنسو وہا رہے ہو یا الہی آج تُو صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جرہی انسان پیدا کر جہاں کم حیاء ہو وہاں عثمان پیدا کر علی المرتضی سیرِ خدا کی آنبان شان پیدا کر حضرت چلے میں راج کو بلغل علاب کمل ہی اندھیرہ تھا اجالہ ہوا کسفت دو جاب جمال ہی قرآن پا اخلاق اس گواہ سنت جمعی و خسال ہی صدقن یقینا راسخن صلی اللہ علیہ وآلہی سارے ملکے پڑھو اللہ ہمہ کیا بات ہے اللہ ہمہ سلے اللہ سلے اللہ سلے اللہ سلے اللہ سلے اللہ جنہیں دا مو مٹھا ہوندہ ہے نا درود پڑھ دیا وہ ضرور پڑھو اللہ ہمہ سلے اللہ سلے اللہ وڈا بجمع ہے وڈی ضرورت ہے پڑھن دی اللہ ہمہ سلے اللہ سلے اللہ سلے اللہ سلے اللہ سلے اللہ اتق عطیق محمد سلے اللہ شفیق رفیق محمد سلے اللہ ابو بکر نسدی محمد سلے اللہ سلے اللہ سلے اللہ سلے اللہ حساب کتاب سلے اللہ عمر ابن خطاب محمد سلے اللہ انوان اعلان بیان زبان مکان سلے اللہ عثمان ابن افان محمد سلے اللہ علیہ ولیہ تقیئے نکیئے اخیئے محمد سلے اللہ مصر قائن مغربائن وزیرین مصر قائن ججر حسان وال حسین محمد مصر قائن محمد مصر قائن محمد مصر قائن محمد مصر قائن محمد سلے اللہ سلے اللہ سلے اللہ سلے اللہ توجہ ہے یہ تا بہرو والا لے بول دے بیٹھے نکوزاں گھاٹ بول دے بیٹھے ہو سارے بولو بھٹکو تو سہارا نبی نبی ڈوبھو تو کی نارا ہم سب کا نارا جیو میرا بیٹھا بھٹکو تو سہارا دوبھو تو کی نارا ہم سب کا نارا سنیوں نے پکارا گاؤں سوں نے پکارا ہم سب کا نارا ہم سب کا نارا ہم سب کا نارا زرہ راج کے بولو زرہ گاج کے بولو زہرا کا بابا کعبے کا کعبا ہسنین کا نانا جانے بھی زمانا ہم سب کا نارا تیری کبار کے اندر جی تُسا ہاتھ جا کے بولو اگر سارے بولو نا تا مزا ڈاڑھاویا تُو کبار سے پاہر جو کرلے تیری کبار کے اندر جن دا ہتھے دا مالک زہرا دا بابا ہاتھ جا کے تیری کبار کے اندر تیری کبار کے اندر نبی نبی وال میں نو آکھن دے اوہ ساڑھا اوہ نبی ہے میرا ذوق بڑھ گئے بچے بڑا سوڑا پڑھ دے پہنے اوہ ساڑھا اوہ نبی ہے جیڑھا نو رول این ہے ساڑھا اوہ جیڑھے پڑھ رہے ہو ٹھیک ہے ساڑھا اوہ نبی ہے جیڑھا نو رول ساوی پگڑی آلا موں تے ہاتھ رکھی بیٹھا کہ کدہ ہی سبحان اللہ نہ نکل جاوے بیٹا میری نظر سارے تے بول ساڑھا اوہ نبی ہے جیڑھا نو رول این ہے ساڑھا اوہ جیڑھا نو رول ساڑھا اوہ کوئی اے سمیٹ کے بیٹھا ہوئے رانجیاں دی محفل ہے رانجے بولنگے رانجیاں دی محفل نہیں ہے زہرہ دے واپے دی محفل ہے ساڑھا اوہ نبی ہے جیڑھا نو رول این ہے ساڑھا اوہ نبی ہے جیڑھا نو رول این ہے ساڑھا اوہ اگر حسر دے میدان جگہیں ابراہیم علیہ السلام دے امتی میں نوع کیا کہ ساڑھا ابراہیم بڑیاں شانہ والا ساڑھا ابراہیم خلیل اللہ اے نقصہ من لے آئے کہ تیرا ابراہیم خلیل اللہ اے میرا محمد حبیب اللہ اے ساڑھا اوہ نبی ہے جیڑھا نو رول اے ساڑھا اوہ بھائی اسمائیل حسر دے میدان جگہیں آنکھ دیتا اگر کئیں آنکھ دیتا نو علیہ السلام دے امتی کے ساڑھے نبی تی کشتی دے وجہ جڑا سوار ہوئے آؤں بچ گیا ہاں میں آنکھ دے ساں تیرے نبی دی کشتی دے جڑا سوار ہو گیا اوہ بچ گیا دے میرے نبی کشتی دی گالی نہیں کتی میرے نبی ایمیں اشارہ چاکیتا زہرہ دے بابے دی رب من لیسی ساڑھا اوہ نبی جیڑھا نو رول ساڑھا توجہ 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 اوہ میاں اگر عیسی علیہ السلام دے امتی آخر تا اوہ مولوی تو وڑا نبی نبی کرنے دیکھ ساڑھے عیسی دا شان میں اکسا کیا اکھنڈک آکسی میں نوکے چوتھے آسمان تے گیا ہاں میں اکسا من لے آئے کہ تیرا عیسی نبی وڑیاں شانہ والا ہے من لے آئے اللہ جا انجین دیتی ہے میں من لے آئے کہ چوتھے آسمان تے گیا ہے موڑ آیا تا نہیں جڑا نہیں بولیا انہیں دکھ دیتا ہے اوہ دیا انہیں پیدا کیا ہے اوہ آیا تا نہیں کہ انہیں سار تلے چاکیتا تے میں اتھاؤں متھے تے ہتھ رکھ اگر میں درویکھ و تیرا عیسی جو تھے آسمان تے گیا موڑ واپس نہیں آیا میرا نبی ستاوی رجبالی رات رب دے سامنے بے کے آخر اللہ میں نوہ امت بڑی پیاری ہے آہا آہا ساڑا اوہ وڈا نعرہ لاکھے تو بھی وڈا نعرہ ہمنا چاہیدہ ہے کیمرامین سارے نوکیج کر اور تیرے ہتھیں آگے نہیں ہے ہی دری جی بسم اللہ جی بسم اللہ ساڑا اوہ نبی ہی 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 جیڑھا نورال این ہی ہی ساڑا ہی 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 ساڑا اوہ میں اس جملے تے ڈھائی گھنٹے لا دیتنا تو چار پنڈی وارا پہلے تے میں ایتھائیں گال موکے دا پیاں گوندل سیوان ہر کئی نوہ اپنے لیڈر پیارے ہونے نا قرآن دی قصہ میں میں کیا دا پیاں اگر موسیٰ علیہ سلام دے کئی امتی میں نوہ آکھ دیتا دیکھ ساڑے موسیٰ قلیم دا بڑا شاہ نہیں میں اکسا کیڑا اگر کوئے تو اُر تے رب نال ملاقات کرنہ میں دا ہاں میں افسام بلکل میں دا ہاں بڑیاں شانہ والائے ملاقات کرنہ تا گیا ہے مگر رب قدئے دیدار تا نہیں کرایا نہیں محمود پورا لے بولے دیدار تا نہیں کرایا جڑے عالم فاضل تے علمانوں جڑے سن دے ہو تُساں دیکھو اگر کوئی نہ میں ایکسا تیرے نبی نو اللہ کیبلا کلام تا کیتا ہے مگر دیدار نہیں کرایا تے میرے نبی نو سڈایا بھی ہے اے مزایا اے مزایا پہلی دفعہ سڈایا بھی ہے گول پلہایا بھی ہے تے اتنا نیڑے پلہایا سنفتنا فتد اللہ فقان قابق اوسین او ادنا والمینو آکھن دےو ساڈا او نبی جیڑھا نوہرل این اے ارشاں جو پہنچی جے دین نلین ساڈا او نبی جیڑھا نوہرل این ساڈا او نبی جی تو آڈی کی آباد ہے تو آڈی سوانڈی کی آباد ہے میں تو پڑھ نہیں ہے نگی درمیان جہے نبی توجہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہرہ دا بابا درمیان جہ حق پاسے ہے شتیق جائیں فرمایا ان نظر الہ وجہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اکھوے تے نبی دا چہرہ ہو ہون والد توجہ کرو گے درمیان میں جہے بی بی زہرہ دا بابا سجے پاسے ہے امہ ایشہ دا بابا ٹھیک ہے اور اس پاسے کون ہے اس پاسے ہے امہ حفظہ دا بابا یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے پیچھے ہے زن نورین زل حجرتین زل بشارتین جامع القرآن سیدنا عثمان بن افوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جلے اے ای میں آپ اہتے پہاڑ تے چڑھیں اہتے ہستیاں کتنی ہیں انظر میں نو گین کے دساو جڑے سکول علیہ بچے بیٹھے ہو ایک نمبر بچے کر لے اللہ یا تی کری چار یعنی نبی عمر پاک عثمان پاک تے صدیق پاک چار عظیم ہستیاں جدن چڑھیاں اہت پہاڑ تے اتھاؤں میں گل شروع پیا کرے نانجڑے ویلے اہت پہاڑ تے چلین تے اہت پہاڑ کی بلائی میں ہلن پہے گے ہلن پہے گے آئے ہلن پہے گے آئے ساڑے ملتان دیکھ بہت وڑے عالم گزرین حضور غزالی زمار راضی دوران امام اہل سنت انہ دی صدارت جک جلسہ تیک مولوی نیا کیا جب نبی صدیق عثمان اور عمر پاک پہاڑ پر چلے عود پہاڑ ہلنے لگا آسکان دیاں گلانی آسکان نہ ہو جن غزالی زمان اٹھی کے کھلو گے فرمایا انج نہ آ کہ پہاڑ ہلیا ہا پل کے پہاڑ خوشیاں بیا منے دا ہا کہ میرے اتھے زہراد بابیدہ قدم آگیا ہے اللہ تو آڑی حیاتی کرے میرے اتھے زہراد بابیدہ قدم آگیا ہے جڑے ویلے پہاڑ حلی آئے میرا نبی فرمین دا اے پہاڑ خیال کر تیرے اتھے ایک نبی ہے ایک شتی کے تیروں شہید ویندے پہ ہون حضور دا علم غیب وے خوجڑ صحابہ صحابہ دیا رٹ لین انہ کنے کچھ عمر نے اے تا نیا کیا یہ کیا کر رہے اے اسا تحالی زندہ ہیں اے کیا فرمے دے پہ قرآن دی قصہ میں میرے نبی نے انہ دی زندگی فرما دی تا اے پہاڑ خیال کر تیرے اتے نبیاں دا نبی وی ہے ایک صدیق تو شہید یعنی ایک عمر وی شہید تے عثمان وی شہید تے نال صدیق وی شہید تے میں تیرے اتے صدیق وی ہے تے نبی وی ہے میں تیرے اتے قدم رکھن یقین من اے او عمر میرا لج پال نبی فرمے دے عمر قیام تالی دیوار میرے نال تو ایم ہو سیجی میں ہاتھ دیاں تو انگلیاں موجود ہاتھ دیاں تو انگلیاں موجود اند تے ریکارڈنگ ہو رہی ایک قاسم ساؤن سروی سالہ ریکارڈنگ کر رہے مووی بن رہ بچے توڑے مبیلہ ویج قیچ کر رہن ما ایک ایک لفظ دا زیم وارا اللہ نے کچھ قرآن اتاری آئے اپنی مرضی دے مطابق کچھ قرآن اتاری آئے نبی سہنے دی مرضی دے مطابق اور کچھ قرآن اتاری آئے اللہ پاک نے عمر دی مرضی دے مطابق اور قرآن دیا چھ ہزار چھ سو چھ سٹ ایتا وی چو ستا وی ایتا ایسی آئے جی حضرت عمر پاک دی مرضی دے مطابق کتریا ہیں تو سا آنکھو کے جعفر قریش کی میں ایک مثال دے دی نا جدن پر دے احکام نہ آئے حضور دی گھر والی بی آئے عمر پاک سنیا عمر پاک نو جلال آگیا سار جھکایا میرے نبی دی خدمت وچ حاضر ہو گئے آگن آقا آآ ساڈی روحانی اممہ اور آورتان آلوینی پی ہے دے کافر اشارہ کی کائے کوئی بندو بست کرو جدن تو آڈیاں بیویاں چل لین کافران پتہ نہ چل عمر اے گل کی تی ات تو آو آد یا آئی آن نبی بولو بولو یا آئی آن نبی میرا پیار نبی کل فرما دے کل از واج اپنی بیم کو بنا دک اپنی بیٹ کو نی سا علم امم نی اپنے بیمیتے بچیاں نو فرما دے تُسا کوئی عام عورتہ نہیں ہو تُسا مومنین عورتہ ہی وے تُسا بر کے پا کے چلیاں کرو اے جڑا بر کے وے تو نو مستور نظر آوے شکریہ ادا کرو عمر پا ادا اے عوضی خائج مطابق اللہ نے اے عیت مبارک پاک دی نشانی اے وی عمر پاک دی نشانی ایک جل سوی جگی عمر دی تاریف ہو سک دی اے جنہ ازان بھائی جان ہو رہی اے عمر پاک دی وجہ نال آکھو گے جعفر قریش او کی میں جدن نماز ساڑھے اتے فرض ہوئی اون میرے نبی نے اچھی جگہ تھی چھوڑا چراغ بال دیتا کرو فرمایا نہیں اے مجوسیاں دا طریقہ ہے بیا بندہ بیٹھا اون اے دفن لے لینے دفن وجایا کر سو پتہ لگ جاسی نماز دا طیم ہے فرمایا نہیں اے بہت پرستہ دا طریقہ ہے ایک بیا بندہ بیٹھا اون ارز کیا ہے وہاں کے جناب دھول پیٹے دے راسوں پتہ لگ جاسی نماز دھٹے میں آپ نے فرمایا نہیں اے عیسائی دا طریقہ ہے رات گئی بات گئی عمر پاک ستے پہ ہن ایک فرشتہ سامنے آکے کھلو گیا انہیں کان ویچ دویں انگلی چپاتیاں تے سمجھان دی بھئی میرے مہترم میں قربان ہو جان اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ اللہ جدن اعزان ہو یہ حضرت عمر پاک میرے نبی کول پہنچ گئے ادن آقا ایک طریقہ میرے ذہن ویچ فرمایا کھی میں عمر پاک نے اوہی کافی کی تی جڑی رات نو فرشتے آکے کی تی کان ویچ انگلی چپائیاں جلے اذان دی تی میرا عمر جلے اذان دی اوسامہ میرا نبی مسکرا کے سینے نال آکے آدھائے فرمایا عمر اے تیرا طریقہ نیدی راسن چاپے سن رہے تکبیر آر رسول اللہ حق چار یار آکھو سبحان اللہ آکھو سبحان اللہ اور میں تانوں کیا کیا دسامہ اجڑے مسجد ویچ منار بنائے جاندن اے بھی طریقہ عمر پاک دا اجڑی فوج دا انتظام ہے سب تو پہلے آر گنائی دیشن حضرت عمر پاک نے کی دیئے اے پٹواری آل محکمہ وی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہ نے بنیاد رکھی اے پولیس دا محکمہ وی حضرت عمر پاک نے بنوائے آئی اے جائل منظم طریقہ نال وی حضرت عمر پاک بنوائی اے جڑا فوج دیا چھوٹیاں ہوں دیا انترائے مہینے بعد اے پوری دنیا وی چھے قانون ہے اس دا پانی وی حضور دا غلام عمر رضی اللہ تعالی کوئی باتی نہیں سکتا اور اس تو بٹی فضیلت کیا ہو سی میں قربان ہو جام اتنی شان والا اتنی عظمت والا میرا نبی فرمے دے عمر اللہ راضی بیٹھے ہو کے نہیں بولو راضی بیٹھے ہو جڑے ہر ولادن صحابہ 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 انہوں دس سو اسہ پریل وی صحابہ انہوں اسہ ہی منہ نہیں حسین انہوں بھی اسہ ہی منہ نہیں انہیں اسہ گناتے نہیں رکھی ہو یا حسین لڑی پالنو ساڑی زندگی بیٹھ حسین بزدہ ساڑی زندگی بیٹھ صحابہ اے کرام دی سیرہ تو صورت ہے میں قربان ہو جام اتنا مقام اتنا شان میرا نبی فرمائے دے عمر جی میرا آقا فرمایا عمر اگر میرے بعد اے حدیث علماء کرام نو یاد ہے عمر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو اے عمر تو ہوتا اور دوسرا جملہ تک کمال میرے نبی فرمایا عمر جیڑے رستے تو لنگ جام شیطان بھی تیرے کل در شیطان بھی در اور میں قرآن دی قسم چاون واسطے تیار میرے نبی کتنا پیار کیتا عمر نال کتنا پیار کیتا جیڑی کوئی حد بھی نہیں میرے نبی کوئی بھی کم کیتا عمر پاک تو مصورہ لے آئے مولا علی پاک المصورہ اور او گلتہ میں بڑی یاد ہے حضرت عمر رضی اللہ خلیفہ بنے ایک دفعہ میں جا رہے ہن مسجد نبوی دے نال اگر گئے سمجھ لاؤ جنہیں جامنا بڑا باب الاسلام دیکھت تروا دا اکرام اللہ اندر داخل ہوگی تیسرا ستون جڑا آند اتھے حضور تے چاچے حضرت عباس دا مکان یعنی مسجد ربی چھوٹی جائیں تیسرا ستون جڑا اتھائیں حضرت عباس پاک دا مکان مکان نال پرنالا حضرت عمر پاک دا دور آپ جا رہے پرنالا جڑا مو مسجد نبوی دے پاس یعنی پانی بارش دا مسجد نبوی دے دروا دے دے میرے عماری میں گدریے آپ نے ریفائے آما دی خاطر آپ نے فرما اس پرنال اتھو پٹ کے اگلے پاس لادے صحابہ اکرام عمل کی تا حضرت عباس رضی اللہ تعالی شام گئے ہو تجارت دی خاطر حضرت عباس کون حضور دے سکے چچا آپ جڑے بلے واپس آپ نے روی کیا بھئی پرنالا لگا ہو یا تا اگے کیوں آئے انہیں عمر پاک پرنال پانی پیا نکلدہ حضرت عباس کوریشی ہن کوریش میں کوئی خون زیادہ اُبلدہ ہے کوئی خاندانی فطرت ہے جذبات بڑے آوین آپ نے فرمایا امیر المومنین تا عمر ہے لیکن میرے مکان دا مالک تا نہیں ہے میرے تو بغیر پچھے انہ کی میں یہ چنانچہ انہا اے نہیں کی تا کہ چھپ کر لئی اس ویلے جہان انہ دنا حضرت عبی ابن قاب رضی اللہ تعالی اور عبی ابن قاب ہو ہا جہ کو اللہ فرمایا میرا محبوب اگر قرآن سننا چاہنی تا اپنے غلام عبی ابن قاب کنے قرآن سنیا گا بڑی رکھا پیش کی تھا اور دیوے لکھی جناب میں شام میں گیا ہوا تھا امیر المومنین عمر پاک نے پرنالا میرے سے بغیر پوچھے یہاں سے اٹھوا کر آگے کی طرف لگایا ہے تو کیوں لگایا ہے اگ گوی کوئی رحمان ملک تناہا زرداری سہ بھی ناہن نہ قلانی سیبدی حکومت ہی حس دے ہو مگر گال سمن دے نوی یہاں تقریر تھا یہاں انہ لوگ سنا دے ہو چار چار سال قید بنے بیٹھن قرآن دی قسم عبی بن کاب نے فوراں خط لکھا فلانی نمار فلان ٹیم عباس بھی میری عدالت چاوے عمر پاک بھی میری سمجھان دی پیئے کہ نہیں نرازت نہیں ہوئے بیٹھ دویں دو لیٹر پہنچ گے ان عبی بنے قاب دی عدالت دنیا نے ویکھیا عمر پاک کلھا آیا اس لفظ دی میں نو چس نہیں ملی اکیلا آیا کوئی باڈی گارڈ نہیں کوئی ہٹو بچو جان آواز آ نہیں کوئی میان نہیں تیر نہیں عمر پاک بھی آگئے تے حضرت عباس پاک بھی آگئے ان ایک پاس قبلہ عمر پاک کھڑن بے پاس حضرت عباس پاک کھڑن عبی بن کاب نے آواز دی اے عمر کو بلایا جائے عمر رکھ جناب میں حاضرہ فرمایا تیرے خلاف مقدمہ درج ہویا جی کیڑھا مقدمہ عبی بن کاب فرمن کے تم نے حضرت عباس کے بغیر پوچھے پرنالہ اٹھا کے دائیں طرف سے نکال کے پائیں طرف رکھوایا تو اس کی وجہ کیا ہے اللہ اکبر عمر پاک فرمن او جج صحیب میں جا رہا ہمیں بارش گا پانی پرنالہ وی چون نکل کے مسجد نبی دروا دیتے جا رہیا صحابہ اپنے کپڑے اٹھا کے چل رہیا میں رفا امان دی خاطر میں پرنالہ نو تڑوا کے بے پاس چلا یائے میں منے نہ کہ میرا مکان تا نہیں لیکن امیر المومنین مایا آپ اپنے فرمایا اب تم عمر خاموش ہو جائے عباس تودسا عباس آدھائے جناب عرض ہے اے جڑا مکان ہے اے میں نہیں بنوایا میرے بھتریج محمد اپنے حتہ نال بنوایا بڑا سنوگے اللہ تو اڈی حیاتی کرے میں نہیں بنوایا میرے بھتریج میرے سونے نبی دے مشور نال مکان بنی آئے او بھئی بن کاب میں اتنا جان دا میں خود آکھی آپ پر نال نہ رکھو میرے نبی نے خود پر نال رکھوا یا عمر نے کیوں پر نال آئی تو تڑوا ی حضرت عمر سون وی رہین آنکھوں چون آنسو وی آگ آگ آنکھن لکے جل ہوئیے جد جد یا میں فیصلہ کرے ساں یا تو فیصلہ کرے ساں تیرا کوئی گواہ بھی ہے کہ نہیں حضرت عمر آسا دن میرا گواہ ایک گواہ پیش کی تا گیا گواہ نے جڑی گل کی دی میرا خیال ہر جو تھے بند دی اکھا وی چو آنسو آج آسن او گواہ دے موڈھے تے چڑھ کے پرنا لالا یا ہاں میں اتنا جان دا جاد جاد ہے جی عمر اب بتاؤ عمر دے اکھا میں جو آنسو جاری ہو گئے فرمایا این کرو میں نو تا پتا کہ نہ ہون این کرو عمر میرے عمر تل لے خلو ساں عباس میرے نو ڈھے تے چڑھ کے اُتھ ہی پرنا لالا لائے اُو ہاں جاتے پرنا لالا لگے جت تھا میرے نبی لائیا میں اٹھ چرام آن لے دی کیڑھی جور تے میں نو تب تک نہ میں نو ماف کر دے او حضرت عباس پاک راضی ہو گئے او انصاف جڑے کیبلا بستی ہو وے ڈا کھا نہیں چل دا جڑے گھار وے انصاف ہو وے لڑائیا نہیں ہو نیا آج سا ڈھنڈی مار وے نے لوگ عمر نو ریکھو دنیا نے وے خیا با وی لخ مور پہ مل دا ہو کمران تل لے کھڑ آئے او بھائی میں حضرت پاس تل لے ہو کے عمر پاک نو سینے نا لا دن ہونے اے نکر اے پورا مکان میں مسجد لبوی وے جدے رہیان اے تیڑی محبت جدے رہیان عمر میں وے خنا چانا ہمی کہ تیرے اندر کوئی تبدیل ہی آگئی حضور دی وفات بعد آپ نے فرمایا قدعی تبدیل نمی ہو سکتا اے جتنا بھی رنگ لگائے زہرات باب دی و جانال رنگ لگائے اللہ اکبر کبیرہ آقو سبحان اللہ راضی بیٹھے ہو کہ کوئی نہ سیف بیٹھا اے سندا بیٹھا اے ترائے منٹے پڑھنا پنج منٹے پڑھنا سات منٹے پڑھنا قرآن سنوات بول دے نئیو دشا اللہ دا اعلان محمد رسول اللہ محمد اللہ دے رسول واللہ زین ما اہو اشت والل کفار روحو ما او بین محمد مائ اللہ دے رسول جیرے اید نال ران انہ دی نشان کیا اشت والل کفار کافران سدید کافران کافران سدید کافران کوئی معیدہ کمپرومیز نہیں کر دے روحو ما او بین ہم آپ آس رحیم کریم اے محمد دی فور دی تاریف اللہ کر رہے اے ایک عملہ چھوی سی پار رہا فتح سور تی ہون آخری سی پار دی آیت پڑ رہے اللہ میرے اللہ زین آن این اللہ زین آن او لوگ آمن اجڑے ایمان لے آئے وعمل صالحات نیک کم کی تین اولائے کا ہم خیر البریہ اللہ فرمی دے میں نے ان کو جن لیا میں نے ان کو اور یاد رکھا ہے جی میں اللہ نبی آپ بنے دائے یہ میں اللہ صحابی بھی آپ بنے اگر صحابی کوئی بنے ہا تا ابو لحب بن کے دکھا لے ہا اگر صحابی بنے ہا تا ابو جہل بن کے دکھا لے ہا اگر کوئی صحابی بنے ہا تا ولید بن مغیرہ بن کے دکھا وے ہا اللہ نے بلال نو چنی آئے امیہ نو نہیں چنی اللہ نے اکرمہ نو چنی آئے مگر او ابو جہل نو نہیں چنی آئے اللہ نے خالد بن ولید نو چنی آئے مگر باب ولید بن مغیرہ نو نہیں چنی آئے اللہ پاک چن دائے صحابہ نو چن دائے اور اے وی یاد کر لوا تُس بھائیں لکھا سال بھائے کہ عبادت کر لاؤ تُس صحابی نہیں بن سکتے بن سکتے گاؤں س بن سکتے کتب بن سکتے مناظر بن سکتے مجتحد بن سکتے لیکن صحابی بن سکتے صحابی بیان وقت سر تے سامنے زہرادہ بابا ہو سامنے زہرادہ بابا ہو میں قربان ہو جام اور باقی رئی بات عمر رضی اللہ تعالی ان ہو دی ایک ہور دال میرا دل کر دا پہ میں ہی زی من وج کر دی ماں عمر پا کتنا شان والے کتنا مقام والے کتنی عزت کتنی عظمت والے ایتا آپ دا انصاف ہے نا اور او ٹیم بھی یاد کرو جدن عمر دی ابو ابو شیحمہ ادھ بچے نہیں سن رہے بیٹا گورنل سن وقر آئے بیٹے او نا چلے جاؤ فرق پون رہے کوئی فوٹو تھوڑا چھ کوئی میں تو بی کوئی گپن لائے دی میں سبحان اللہ کے دن نہ کرو ادھی وجائے ہے کہ کام آدھے کدی مور نہیں بندے بھمیں مور آدھے خامل آئیے کہ سکول نہیں کہ محطر صاحب راضی ہو جاسن اتھت آئے بیٹھو اپنی محبت چاہے بیٹھو کچھ لائے کے جاؤ تاکہ آرس سالہ خدا بھی راضی ہو فرشد مصطفی بھی راضی توجہ میں تا اس واسطے ایک ہزار دفعہ سوچی آئے بھئی انہیں لاکھ پتہ نہیں عمر خاروق زکر بھی پتہ رہے لیکن اس میار دا تسان ہی سون رہے کام جوان اتھو دے بیٹھے ہو مینے دا میں پتہ نہیں سونو میں تو کیا آکھ رہے اگر تو کمپیوٹر تو مہربانی کر رہے کمپیوٹر دا دعوت اگر یو لکھ نیو یونیورسٹی آپ نے لکھی کیا جا سی اے او اکسپور یونیورسٹی ہے جنہیں ساڑی اسلام دی وڈی یونیورسٹی مسیر ویچ الازر یونیورسٹی آئے انہیں عیسائی یونیورسٹی اکسپور یونیورسٹی اور یقین کرو اے دے وڈے مین گیٹ دے انہیں سو عظیم ہستیاں دا نا لکھی آئے سو عظیم ہستیاں دا انہیں پیل ہجڑا نا لکھی آئے سونے دے ہر پنال او ہے حضرت محمد صلی اللہ شابی سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے نمبر تے انہیں لکھی آئے حضرت عیسی علیہ السلام اگلے جملے تے داد دےو دےو دعا ضرور دے دیوائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ عیسی عمر من مسلمان من مسلمان میں قربان ہو جاؤ ہور کل سنو شیکس پیار اگر سنجان دےو شیکس پیار ایمی ہا جی میں ساڑھا علامہ اقبال 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 ہے جی میں تُس صویر سور پڑھ دے لپے آتی ہے دعا بن کے ٹھیک ہے نا جی اے ہور گال چھوٹے لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری جل وڑے ہون دےو میٹ ایک دےو نوکری لگ بان دےو جی جھان بان لاؤ کہ انہو لٹو نا تو افیس ہر نیوے بن دے اے ہور گال ہے اے ایمی ہی جڑے عیسائی دے سکول انہوے جڑے ترانہ آکھیں بیندائے اے سیکس پیار دا لکھے ہو یا ترانہ اے سیکس پیار ایک عجیب گل کی تھی وہ عیسائی خوش قسمت ہو اگر عمر مزید دس سال زندہ رہتا تمہیں دنیا میں کوئی عیسائی نظر نہ آتا محمد کا بڑھنا بڑھنا مہین سوڑ رہے ہو نا اچھا تُسا رشتے کی میں کر دے ہو یعنی آپ نے بچی اندھ رشتے کی میں کر دے ہو کوریشی کوریشی ہو 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 ٹھیک ہے نا آپ نیویج کرانگے یہ نمہ ٹرین چل پہ فرانس دا ویزا ہو یونان بچہ راندہ ہو بس رشتہ یا بچہ پڑھیا ہو یا ہو بھم قوم دا ہو بھر روزگار ہو اچھا تُوارے کو جورت کیا ہے کوئی آٹھا ایک 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 دار بیٹھا کوئی بار آئے ایک ایک روپیہ مہینہ کماندہ ایس تو زیادہ نہیں ایس زیادہ نہیں تُس ساتھ مائت کر دیں رشتے رشتے ہی آؤ عمر کنے پوچھو تائیں پتر دار رشتہ کی میں کتا ہونے تقریر دا نتیجہ نکل جاتی ساڑھا یوسف رضا گلانی وزیر آزم بنیا انہیں ان تین سال دیر سویج انہیں اور کوئی کم نہیں کتا پنچ پتراندی شادی کر دی اور اتھے کی تھی جتے انہوں مفاد ہے یوسف رضا گلانی میرے حل کے جائے میں جاندہ انہیں پنچ پتراندی شادی کر دی تھی اتھے جتے مفاد ہا توانے علاقے دے لوگ ہی شادی میں نہیں پتا لیکن عمر پاک دا فیصل آوے کو رات رو پارا دے رہے جڑے بول رہے ہو توانا بڑا شکریہ میں قربان ہو جام اے ہی میں پارا دے رہے پارا دے دیا دیا ہیک دروازے تک دروازے تک تو دروازے جدن گئ تو ہی میں تھک تھوڑا آپ بہے گئ ہی میں بیٹے جوانتے اندر ہیک مائی دی آواز یہ گھڑی مائی دی وہ اپنی بیٹی نوا دی بیٹی اور رات نو کوئی تھوڑا ہی بولے نا آواز دیا ٹھیک ہے نا بیٹی دودھ میں پانی بلا دودھ میں دودھ میں اور عمر پاک تھوڑے جاؤ ٹھیک بھائے اے میرے ہونے کم پیا عمر پاک بھائے ما دیئے بیٹی نو بیٹی اور بیٹی دانا فاطمہ ادھا نا سنگ اگر تو آڈے چہرے تی نور آجاب تظہر آدھ باب دا شکریہ دا اے نا ہی بڑی برکت بہت برکت برکت فاطمہ بیٹی اکہ دودھ میں پانی ملاؤ بچی آدھی امہ کی میں پانی ملاؤ اے بڑا کوئی گال پہلے تا میں ملے نمی شکریہ اے اوڈا جڑا حالی سیر ہلا رہے چار کل اوڈا سیر حلا سار اکدی زبان نہ حلا کتنا سیدہ زیادہ بندہ آئے آہا میری نظر تیرے اتوی ہے توجہ ہے میرے مہترم اچھا بولیا کرو میری ایک تمنا ہے آرز بولیا کرو دیوان کی اللہ بڑی بساندہ جی میں تُسا کہیں نال عشق کر دیوانے بان جاؤ دیوانہ جو ہو گیا اللہ دے ذکر وچ کوئی دیوانہ ہو جاؤ اللہ فرمائے گھبرانا فذکرونی اذکر کم تُو زمین تے ذکر کر مرہ بار شہ بری تے ذکر کر اسامہ حضرت یوسف علی سلام مصر مصر دے بادشاہ بن گئے تو جنان بادشاہ چنگا ہوئے تے رحمتہ ہی رحمتہ فصل بھائی جن فصل دبل ہو گئی آپ نے فرمایا ہم گندم تو آڈی بہن زیادہ ہو گئی کوئی فقیر آجا نگران آگیا انہ دے دیتا کرو جنگل بھی بڑی ایک بندہ آوے روزانہ ایک بوری لے جاوے ایک بوری ایک مہینہ پورا آندھر آگیا تری بوری تو انہیں لے لیں ایک مہینہ دے بعد آیا نگران ایک نہیں چاہی دی پانچ چاہی دی پانچ اگر کوئی کنسیشن کوئی ریایت کر میری اتھالٹی نہیں وہکہ میں پانچ لے سا اگر آخر لگا یوسف نبی کو لے گیا ہاتھ بن کے آدم جناب دیکھو روزانہ ایک بوری بٹ مٹھور وین دائے چالی پانچ بوری دوال تک مہینے تری بوریاں لے گیا اللہ نبی فرمائی میرے سامنے لے آؤ آپ نے فرمائی یار تو ایک بوری لے لے نہیں میں پانچ لے سا فرمائی ایک لے نہیں میں پانچ لے فرمائی اچھا پانچ جو لے سا تو کون نے کون محبت ہے تو کون نے پانی بوریاں دے وان چیخ نکلی اکھا آنسو نکلی جناب میں پہچان میں ہاں عزو لے خان جد ان الزام لائے پورے مصر جتان کوئی گواہ نہ لب میں پنگھوڑے جھا میت میرے وال میں رب فضل لال تیری گواہ ہی دیتی قرآن دی قصہ میں یوسف علی سلام دیا اکھا می چوان سو آئے سین نال لائے فرمایا ہون پانچ بوریاں نال لائے تی نو مصر دی خورا دا وزیر بنا رہیا جاد گندوں میں ویچے تیری مرضی جدے مرضی آوی کر یہ چار قدم چلیا سیف قادری اتو عباد یہ او یوسف آ اے کیا کیتا اللہ جڑا میری گوائی دے وے او کھ ٹائم میں کیوں نام مسر دا خدان دا وزیر بنا وا فرمایا تو تیری گوائی دے وے تم مسر دے خدان دے نائے جدن میرے نبی دے امتی میری گوائی دی مائی مائی کائنا دے خدان او دے آلے پاسے کر دے مائی جب اس واسطے میں کہہ رہے آئے تان میرا چشمہ ہو وے تیمہ بدنی وے خدان رجا ہو وے لون لون دے مدھے وے لاخ لاخ جس مہ ایک کھولا تے ایک کجا تاڑی گی بات ہے ایک کھولا تے کجا ہوں اتنا ڈٹھی آ اور میں نو چائن نہ آ ہو ے کہ میں ہو رک تے دو مدھے نیتا آ آ آ رہے ہو مینو لکھ کی روڑا آ 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 دروہ دیتے کھڑے نہ اندروں آواد یہ بیٹی دودھ میں پانی ملاو ہون بولو نہ بولو میں رازیاں میں سارے دلائل دیتی بیٹھاں دودھ میں پانی ملاو اممہ کی میں ملاوان او میری بیٹی یہ پانی ہے یہ دودھ ہے ملا دو بیٹی آ دیئے کی میں ملاوان امر دا دور ہے حضرت عمر پاک تھوڑے جے مزید سنبھل کے باہے گئے مزید سنبھل کے باہے گئے جڑے ویلے بیٹھے ہیں اس مائنیا کیا میں جان دیاں امر دا دورے لگن امر ویکتا نہیں ریا ویکتا نہیں ریا میری پچھلی تقریر ایک پاسے اک کو جملہ ایک پاسے وزن برابر ہو جا سی مار سے اب توجہ کرنی ہے فرمایا آقی میں ملاوان امر دا دورے ماں نے تانا دیتا چل دی کر امر دا نہیں دیکھ ریا بچی دی چیخ نکلیے وہاں کے امر دا نہیں دیکھ ریا امر دا خدا آتا دیتا کھڑا ہے بس امر باک دے اکھا میں جو آنسوں جاری ہو گئے سویر ہوئیے سلمان فارسین وادن سلمان جی امیر المومنین فرمایا مدینے دے چاوک دے نالیک درواد آئے پتہ کر رہا کون رہند آئے سلمان فارسین رضی اللہ تعالی نو پتہ کر رہین جڑے ویلے آئین آدن امیر المومنین ایک بڑھڑی مائی جڑی بیوائے ایک کو دی پندرہ سال دی بیٹی تقریبان او یدی میں او دا بابا کہنی تے غریب بڑنین سنو مسلمان او اساں بھی رشتے کر دی آئے رشتہ بیٹی دا کرنا تے ویکھنا کارا وال اوہ رشتہ بچے دا کرنا تے ویکھنا کاؤم وال یاد رکھ لاؤ ایک کلیا تو آنو دے رہیا بیٹیاں تو آڈیاں نہیں بیٹیاں ساندھیاں ہوں دیا تو آنو مسورہ دے رہیاں بھا میں رانجے بیٹھے ہو بھا میں گوندل بیٹھے ہو بھا میں پھیرووال تو آئے بیٹھے ہو میں نو پتا ہے سارے حضور دے امتیوے اے میری چٹی داڑی او اس مسجدہ میں جنہیں ہوئی میں دھکے خاکہ کے اس مقام تے پہنچا اوہ میرا تجربائے جنو بچی تے بیٹے دا رشتہ کرو اوہ آپ نے تو گھاٹ تاکا تا لے نو بیٹی دا رشتہ دیتا کرو بیٹے دا رشتہ انہا نال کیتا کرو جنے تو آنے تو گھاٹ ہو میں نو اگر تسا زیادہ شان نال بیٹی نو ٹو ریا توڑی بیٹی نو تانے میں لنگے امیر آدمی تانے دے دیوا کچھ نہیں دے سکتا غریب خون تو سیوا کچھ نہیں دے اللہ توڑے آنسو قبول کرے میں کن نراستہ نو ہو بیٹھے نا اے عمر پاک دی سیرت ویکھو فرمایا اچھا ہو عورت بیوائے جی بچی اکریتی میں عمر پاک گھر گن آجن اچھا اے دسا جی اکے تائیں آسم دا رشتہ ڈھونڈیا اے کے نہیں گھر والی نو آخرین آسم بن عمر دا رشتہ ڈھونڈیا اے کے نہیں بی 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 ساڑے کھارا لے وہاں گو نائی آدھی اے میں کیوں ڈھونڈاں ماں دا کم میں تربیت کرنا اے پاگ پاوانا لے مردیں دا کام ہوندائی فرمایا تائیں تا نہیں ڈھونڈیا چال میرے نال مائے بیٹے دا رشتہ ڈھونڈایا بیٹے دا رشتہ ڈھونڈایا او لوگوں کیسے لوگ ہن قرآن دی کسا میں رستے وے چل دے جا رہے ہیں جدن عمر پاک نے رومنا شروع کیتا ہے بیویاں دیے رشتہ منگڑویں دا پھائیں روندہ کیوائیں فرمایا اے جناکھی میں امیر المومنین دی بیویاں اے بیک مگلمی بچیاں غریبان دیاں وی ہوندیا ہیں انہانو بھی بڑیاں پیاریاں ہوندیا ہیں اوہ امیر آدیاں بیٹیاں وی پیاریاں بیخ مانگی قدائیں اے ناکھی میں نو رشتہ دے میں امیر المومنین دی بیویاں بیخ مانگی مل جاوے تا ٹھیک ہے ورنہ میں رازیاں کیا باوی لکھ دے بھو کمران نو رشتے دی کوئی تھوڑ تک نہ ہی آپ دے بھائی دے گاروی تا بچیاں بیٹھیا ہن اوہ لوگوں جڑو لے دروازے تے پہنچن دروازہ کھٹ کٹایا ہے آپ دی بیوی اندر چلی گئیے اگلے جملے تجڑے آنسوں وہاں رہے اوہ دعا کر آئے انہ دے جلوچ گال بہ جاوے اے تب سرینہ کیتا کرو مولوی اینج بول گیا مولوی یہاں کر گیا مولوی یوں کر گیا اوہ عمل کیتا کرو جڑا ساڑے مووی چو نکل رہے آئے گناہ گار تھا میں تو تواڑے تو بھی زیادہ گناہ گارا لیکن میری ڈیوٹی جو نمبر تے تبلیغ دی لگ گئیے میں کیا کر سکتا میں کیڑا کوئی جنید بغدادیاں میں کیڑا کوئی پختیار کا کیاں میں تا پیڑا تلاک سر تک گناہ میں تک دبیا ہویاں میری ڈیوٹی جڑی ہے میں فرد سنا سیدھا مزہرہ کر رہے ہیں بھائی اسماعیل آپ دہر کھلو گے نا جلے عمر پاک دی جڑے ویلے بیوی اندر گئیے کیا ڈیوٹی ہے اوہا بچی قرآن بھی تلاوت کر رہے ہیں اللہ کرے اے دل دل زنگ لودا دل میں چو زنگ لہ جاوے صحابہ اے کرام دا پیار دل وچا جاوے عمر پاک دی بیویا دی اوہ مئی سہبا میں تیرے کول بی کھمنگنے رشتے انج نہیں مانگیں دے کہ میں ٹوٹیاں میرے کول چارن اے بیٹیاں پیاریاں ہونے اند پتہ نہیں چکر کٹی دل بچیاں توری جل اے میں آ پیس کام تو گزریاں ہونیا میں نو بتائے بچیاں کی میں سینے تو جدہ کریں دیا دولت نال سٹنڈر نال رشتے نہیں ہوندے قرآن دی قصہ میں عمر پاک دی بیویا دی میں تیرے کولو بی کھمنگنے یا اے اسامہ آ دیے تو کھونے میں غریباں میرے گھر آٹھ دا سبرتانے یا بیو میری بیٹی میرے پلے اور کچھ نہیں اور تینوں کیا دے ساں تا میرا تا گھر دا وارے سی مر گیا ہے تو کیا منگ دیئے اے مار دی بیویا دی منت لا یا بیٹی دے جاؤ میں رشتہ گناہ منگنے یا اے آ دیے خیال کر تو وڈے خان کو آنٹی لگ دیئے میں غریباں آپ نے بیویا دیئے نہیں مرشتہ لے ساں آکے دسا تو کاؤنے میں کی میں رشتہ دے ماں بیویا دیئے میں اے امار دی بیویاں امیر المومنی دی بیویاں اوچی خانبار کے رومن والا اللہ تینوں رنگ لابے او میرا بھائیا اللہ ہر کئی دے بچی دے مقدر چنگیں فرما دے وے اڈی اکم مہرمے اے سونہ مہینہ اوہ قرآن دی کسا میں امار پاک دی بیوی اے جو کال کی تیئے امیر المومنی نے کیسرو کسرا او دا نا سون کے کام ویندائے ایران آلے او دا نا سون کے ختم ہو وینن میں کی میں گریب بچی میں اپنی گریب باں بیٹی دا رشتہ کی میں کر رہاں بی بی رو کیا دیئے نہیں منت لا اوہا دیئے اچھا اینکار امار پاک تو رکا لکھوا تو رکا لکھوا سے میں رشتہ دے دے ساں اے ہائے امار میں شہادت نہیں پڑ رہا تو سا رو رہے ہو جا ہمار شہادت حسین پڑھاں تاہے نکے نکے ملادنے سیاہ ہوگئے اے روایدہ بیٹھائے تسانہ روگو متان تڑے اوٹے کوئی فتوہ لگ جاوے اینہ نو روڈی کھامن دا طریقہ اینہ نو اشک دینال بولن دا طریقہ تاہیائی کھینی اے کاما دے کدی مورنی بندے با میں مورا دے خم لائیے اے کٹا کے گھوڑا ایک نئی ہوں دا بھامنے ریشان ویچ دون آئیے انہا سجاک نئیوں پر آبار بھامنے رکڑ ممیرے پائیے اے منافق جنتی نئی ہوں دا بھامنے مک کے دوڑ دفن آئیے نہ رو ہو توی فتوہ نہ لادے میں پڑھو جا رکھا لکھوا وہاں اس طرح دے دیسے بی بی آدھے رکھا تنوں میں کیا لکھوا وہاں تو باہر وی ایک دسائی عمر خود آیا کھڑا کھڑا اے بیٹو سنو میرے بچوں او جڑے سٹوٹنٹیوے تو اڑے ذہن بڑھے تیزن میرا بیٹا آئیے میرے آگے ہی آپ نے دیماغ اچھین باکس کر دیو ہے ڈیلیٹ نہ کر رہے اے او چیزیں ہیں جنہاں سونے تو زیادہ کیمتی ہیں میں قربان ہو جاواں جڑے والے بی بی آئیے یہ نہ دروازے تھے اکرام اللہ بھئی جملہ میں پتہ نہیں پڑھ سکتا پڑھتا جلے اے 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 دروازے تھے یہ نے کیا بھی دیئے لمبے قددہ عمر اے اے آسمان والمون کر کے آخری میرا اللہ میں اوہ ہوتاں جنہاں تیرے نبی منگیا مہربانی چکر میں ہور کچھ نہیں چاندہ اگر یہاں بچی میں نو مل جاوے میرے گھر دی برکت ود جا سی کیا باچہ چواری محفل دی یار کمال کی تھی بیٹھے ہو میں قربان ہو جاواں رشتہ ہو گیا رشتہ تھا کیوں تب میں نو دسا جو میں بس چکر ہاں بولو جی نوے تھکے تھا ٹھیک کہ ماں ہی پڑھ دا بیٹھا میں قربان ہو جاواں رشتہ ہو گیا بچی ڈولی وے چائی سیجتے بیٹھیے عمر پاک دی بیویاں دیے جا نو دے سر تے ہتھ رکھا اجڑے بچیاں لے بیٹھے وے اے یا جملے یا ایہا کے سٹ کم مز کم اپنی بیٹی نو جہے دے جتے چھوڑا انہوں آنکھ دی بھائے اے مالوی لے لے جڑے کڑھ میرے کل ہوندھا ہے ریلی سنن دی رہ جامی ٹاڑی بچی دا گھار واسوے سی تاری بیٹی میں نو دوا کر میں کی میں پڑھا میرے کل جملے ہی نیو سیف قادری جڑے بلے ہوسلے نال میرا بھائی اور میں قربان ہو جاواں عمر پاک نو دے قریب گل جلے نو دے قریب گل ایمیں نو دے سر تے ہاتھ رکھیے لے فرمے دل میں کونہ بچی میں نگاہ کی دیئے آ دیا تُو میرا چاچا بھی ہے میرا سہرا بھی ہے میرا بابا بھی ہے اوے بچیاں نو تو رہن لگے آ کیا کرو میری بیٹیا تیری ڈولی جا رہی ہے والا سوے لے آوی خوشی نال ضرور آوی روندی ناوی متن کلی بھاڑ پو میں رانچے دی بیٹی شمٹ کے نا میری بیٹیا اگر میرا دماد کو جاکھ دے میں میں نو صدا لوی میں انہوں سینے نال لالے سا اوے بچیاں نو ای ہو ترس دے سو توڑا لڑا یا مک جا سن اوے ای ہے ترس دے سو توڑا گھر وچ امان آ جا سن میں کی میں پڑھا عمر پاک دی نو آ دیا تُو میرا بابا بھی ہے میرا چاچا بھی ہے میرا سورا بھی ہے بچیاں نو آنکھا کرو بیٹی اگر تیرا گھر والا میرے نال بھی لڑنا دیوے تا خیرے تُو سور ہے نو اببا بڑا لویں تُو ساس نو ماں بڑا لویں اپنا گھر آباد کر میری بیٹی چنگیاں بچیاں اپنے ہیک گھر آ لیا ہوں دیا اوہ میں نو پتا ہے بیٹے جایداد آن دیوار سونے نا اوے بیٹی میت دیوار اللہ توڑی حیاتی کرے عمر پاک دن اچھا اے دسا آج تو کئی دیواراں پہلے تیری امہ تینو کیا کیا جیڑے روندے بیٹھے ہو تینو کیا کیا آج تو کئی험 میں نو آ کاسی دو د بچ پانی ملا ماہ کیا میں نے ملی دی اوہ کیا کیوں ماہ کیا عمر پاک دا دورے میری امہ کیا عمر تا نہیں ویکھرے آ خدا تا ویکھرے آئے خدا تا ویکھرے آئے خدا تا ویکھرے آئے جی بسم اللہ خدا تا ویکھرے آئے عمر پاکی میں جتاں کھڑے ہن بہگے بی بی آگیے بابا کیوں بہگیاں ہیں فرمایا اس جملے نے میں نوں تے نوں بہو بنا منتے مجبور کر دیتا ہے جی میں مانوا کیا ہاوی امہ خیال کر خدا تا بیکھ رے آئے میں روزانہ عدالت ویچ جامنا ہوں دے کہ ہزارہ فیصلے میں کرنے ہونے جی میں مانوا کیا ہاوی امہ خدا تا بیدہ بی آئے وہ تو میری بہو بھی ہیں میری بیٹی بھی ہیں روزانہ تیری ایہا ڈیوٹی ہے جدن میں چلن پوما میرے موڑھے تھے ہتھ لاکیا کیا کر چاچا جی خیال کرنا خدا تا بیدہ کھڑائے میں نوں آگھن دے ہو جنہ جنہ لائیا سونھے نبی سنگ یاریا جنہ جنہ لائیا سونھے نبی سنگ کیا بات ہے تو آڈیو جی وہ پہ جنہ جنہ لائیا سونھے نبی سنگ جنہ جنہ لائیا سونھے نبی سنگ وہ میرے آکھا چاہیا وہ تو زمان واریا زمان واریا زمان واریا جنہ 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 لائیا سونھے نبی اچھا آکھو سبحان اللہ آکھو سبحان اللہ محرم الحرام دا مہینہ شروع ہے تے لوگ ہے کو دوسرے نال نفرت بڑی کردے نفرت شروع ہو جاسی کئی کالے کپڑے پالا منن تاو دے نال نفرت تے کئی نہیں پا منن تاو انوے کے دردہ ہے یقین منو ایک کالے کپڑے نال حسین دا کوئی تعلق نہیں بول رہے ہو گرے ہو توجہ نہیں کی تھی توجہ ہے ایک کالے کپڑے نال میرے پیر حسین دا کوئی تعلق نہیں کوئی آکھ دے وے کربلا وچھ حسان کالے کپڑے پاک گیا میں گردن کٹا گیا کپڑے نال حسین دا تعلق نہیں نماز نال حسین دا تعلق ہے جڑا نہیں بولا انہیں آمن دا تیم ہی اپنا زائے کی تا ہے نا کپڑے نال کوئی تعلق نہیں حسین دا نماز نال تعلق ہے برچیے نال کوئی تعلق نہیں حسین دا قرآن نال تعلق ہے یقین منو جڑا کم کرا کر گیا حسین اس پاسے تا آندے نوے تو انو ہو کیا گیا ہے یقین منو ایک کالے کپڑے تا احتجار دا نام ہے احتجار دا نام ڈاکٹر آفیا ستی کی لے احتجار امیر کی عدالت نے صدا لئیے اوے میاں امیر کی سفارت کھانے دے سامنے دیو بند مولوی کالے جھنڈے لئے کے گئے کھڑے آن احتجار کر رہاں احتجار دے رنگ دا نائے کپڑے ویچھ حسین نہیں سیرت ویچھ حسین نو رکھ لگو کردار ویچھ حسین نو رکھ لگو اور حسین کتنی شان دا مالے کھئے اگر اجازت دے ہوتا ہے کوئی جملہ پڑھ دے ماں بولو اس لاکھے ویچھ کئی گھر ہو سن کئی گھر ہو سن مگر کئی گھر ایسے ہیں جنہاں دے گو فقیر آوے تا جھنک مل دیئے توجہ ہے تے حسین دا گھر کیسا ہے یہ آلِ نبی کا در لو ہوگو اجازت دے ہوتا میں پڑھ دا ہی میں نہیں یہ آلِ نبی کا در لو ہوگو یہ آلِ نبی کا ٹھیک ہے سمندار ہو گیا ہے یہ آلِ نبی کا در لو ہوگو یہ آلِ نبی کا اگلا سیرے لکھیائی مائے پڑھ دا میں پیاں ہسا ماں توجہ کرنی ہے یہ آلِ نبی کا در لو ہوگو اس در پہ کئی سلطان بنے یہ آلِ نبی کا در لو ہوگو اس در پہ کوئی اکرام اللہ بھائی میں تھکا نہیں اگلا جملہ ہے وی وزنی میں لینڈ بنا رہی ہاں یہ سونن لطف لون یہ آلِ نبی کا در لو ہوگو اس در پہ کئی سلطان بنے یہ آلِ نبی کا آلِ نبی کا اس در پہ کئی بنے اس در کی عظمت کیا ہو ہوگی جبریل چاہا دربان بنے اس در کی آلِ نبی کا یا رسول اللہ جی آہا وڈہ نارا وڈہ نارا اللہ تیری حیاتی کرے اس در کی عظمت کیا ہوگی اس در کی جی جی اس در کی عظمت کیا ہوگی جبریل جہاں دربان بنے اس در کی عظمت اس در کے آگے اس گھرے میں ایک آلم بی بی رہتی ہے اس در کے آگے اس گھرے میں ایک آلم بی بی رہتی ہے اس در کے آگے اس گھرے میں ایک آلم بی بی رہتی ہے یہ آلم اس کے دو بے جب بولے تو قرآن بنے یہ آلم بی اس کے دو بی جب بولے ہیں دو قرآن بنے اس در کی عظمت کیا ہوگی اس در پہ کئی سل توجہ ہے ایران ہو گیا فتح ایران فتح ہو گیا تے ایران بچو کئی لونڈیاں یا کئی قیدنیاں یا یکہ محرح آوے بندے سمند چار دن واسطے حسین حسین کی جنت مل گئی تے حساب آنا آجا بلد پرے شرطے دھو دائے اپنی آخرت سوار انہ دے زکر تو کیوں ہٹ دے اے میرے ہاتھ بننے وے دنیا چاندر دے پہنچ گئی لڑائی آج مسلک دینی آج تا دین دی لڑائی عیسائی یا سر دے سوار یہودی یا سر دے سوار عیراق دے جدان خوش نے حملہ کروایا ہاں انہ کیا یہ کروس ہی جنگ ہے یعنی سلیب کی جنگ ہے مولوین اتا اس وے لئی آج 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 کہ عیسائی کیا کھرین تو ساں آپ پسچ لڑی جا رہے یقین من کتنا مقام ہے میرے عمر پاک دا شہزادیاں آیاں انہیں ایران دے ملک ویچو نو شہروان آدل دی پڑ پودری جس دنہ بی بی شہربانو ہاں توجہ ہے بی بی شہربانو اس دنہ ہاں بی بی شہربانو او آئی سعد بن نبی وکاس فاتح مصر نے آکیا جناب یہ شہزادی ہے اس کا نکاح ہمارا دل ہے کہ آپ اپنے بیٹے سے کر دیں اگوی عمر ہاں اگو عمر ہاں سن لاؤ تاریخی گالین اپنے بیٹے کا نکاح اس سے کر دو آپ نے فرمایا یہ فیصلہ کل تک رکھتے ہیں سین دی وجہ فرمایا اس جوان سے اس کی شادی کروں گا جس سے میں زیادہ پیار کرتا ہوں جڑے بولے ہو تو اڑا شکریہ جڑے نوے بولے سویر ہوئیے سویر ہوئیے سویر ہوئیے کبلا مجمع کہ لوگ آنے حضرت عمر دے بیٹے نوے مبارکہ با جا دیا ونزلو کر دیتیا جی کالتا والے شادیاں ہو رہی انتے دیا ایران دی شیدہ دینا لوگ مبارکہ دے رہن دے سویر ہوئیے میرا عمر کرسی تے بیٹھائے سیف قادری پتہ نہیں کہ نو سمجھ آوے آپ نہیں میں وے کیا فرمایا آئین الحسین ہاتھ چاہ کے جنہ دا دماغ ہوئے آہا آئین الحسین حسین کی تھائے حسین کی تھاؤ نا کے جی کیوں فرمایا شہر بانو شہزادی تے حسین بھی جنت دا شہزاد دا جی حسین کو لے آو جی اپنے گھر فرمایا جا کے دروا دے دروا دے دست دے حسین آگیا حسین میں تیرا نکاح کرے چاچا جی میں تسان راضی میں راضی آپ نے اے نہیں پوچیا کہ کی دے نال فرمایا جی میں تسان راضی جی میں تسان راضی میں راضی آپ نے تیرا نکاح میں شہر بانو نال کر رہے لوگ آنے آکھا جناب توڑا بیٹا فرمایا نہیں جی نکاح ہو گیا مستر زباب نے بیٹے نو بکیا او کابڑیا کھڑا پیو بڑا پتہ ہوں دے اپنے اولاد فرمایا خبردار سوچی تیری ماں ہو رہے حسین دی ماں ہو رہے جی ماں ہو رہے ایدی ماں ہو رہے او تیرا بابا ہو رہے ایدہ بابا ہو رہے تیری نانی ہو رہے ایدی نانی ہو رہے او تیرا نانا ہو رہے حسین دا نانا ہو رہے اگلے جملہ محمود پوردے موالیا حلالیا واسطے عمر فرمین دے او تُو تا کدہ عظمت کیا ہو گی جبرین چاہاں در برمان بنے اس در کی چار بڑے تک میرا ٹائم ہا صرف دس میں سن لو عمر پاک دے موضو تے وال تو آٹی یو نکی جن فرمائے سا او نکوری کر دے سا لیکن پہلے انگو تھا لیسا صحیح قادری کو آوال آقو سبحان اللہ توجہ ہے اللہ تعالی سلام جی جی کیڑا ابو شحم آدھ جی توجہ ہے میرے محترم دی چلو نا آئی ستے سندہ کوئی سجد خبے سون لگا آئی راضی ہو جی میں پورا کردہ آتا کردہ آتا آچھا بزور کے کرنے بزور کا سل تپتے بڑے دیر نال نا جی میں آکھی آمان دا کیونکہ چار سال بعد میں ہی ہو جا سان گر اللہ جنگ کی دیت توجہ ہے ابو شیحم ما ابو عوضے اوتے حق بندے نے کیس کر دیتا کیڑی شایدہ اکھے یہ شراب پیندائے اور یاد رکھ لوائے آپ دی پہلی گھر بیچو گھر والی بیچو شیحم ما بڑا بیٹا آپ نے اے نیا کیا چل ویکھا جائے گا جی میں سانہ زرداری صاحب رحمان مل ابو جھوڑ دیتا آپ نے جھوڑ دیتا باقی نو تونگ لے ٹھیک ہے نجی آپ نے فرمایا شیحم ما کو عدالت ملے کر آئے فرمایا کتنا دفعہ اگر تعدادی پتہ نہیں بیٹی جج نے عمر پاک نو کیا عمر پاک نے فرمایا فیصلہ کر قبر تیری وچ میں نہیں آمنا نبی آمنا جڑے بولے ہو تو اڈا ڈبل شکریہ میرا بچہ ہاں ٹھر گیا جملہ سوڑ کے تیری قبر وچ میں نہیں آمنا نبی یا دا بارے سامنے نبی یا دا مسکل کو سامنے انہا کیا فیصلہ ہے کہ انہ من لے آئے لہذا انہ جڑے چال ہی کوڑے مارو عمر پاک کھلو گے فرمایا چال ہی مارو تیرا فیصلہ ہے امیر المومنین دا بیٹا انہو خیال کرنا چاہید چال ہی کوڑے میری تربوں بولو تو آڑے پوتر نو کوئی کبلا ماسٹر مروا دے وے دو تھپاڑی مار دے وے بیٹے نو اک ویدہ پہاڑا یاد نہیں تو سدا انہو تھانے ویچ بلوا لیں دے ہو کہ میرے بیٹے نال کیا کی تا ہی تے اے عمر پاک فرما چال ہی قربان جام میں قربان ہو جام آئی میں جو کوڑے لگ دے رہ گئے نو خون دے فوار آندھ رہ گئے ایک ونجھا کوڑا جڑے ولے لگ گئے کتاب دے وچ موجود ایک کتاب ایک بہت وٹی سونی کتاب ہے ہر سنی دے گھر ہونی چاہی دی مخزن الاخلاق بہت پیاری کتاب ہے او دے وچ میں پڑ رہی آکھ جلے اکام کوڑا لگ گئے او دی روح پرواز ہو گئی لوگ یہاں کیا جناب ہون مر گئے فرمایا نہیں انت دی کوڑے پورے لو جڑے آنسوں وہا رہے او میں قربان ہو جام درد اولاد دہ ہر نو ہون دا تے ہون دا یار وبالے لگا تیر ہی جردہ یا گوب نبی نور یا رون دا چہلیس سال میں قربان ہو جام جڑے ویلے کبلہ پورے کوڑے ہو گئے آپ نو تل سٹیا گیا بھئی روئے دی اے گل عمر پاک بیٹے دا سر جھولی وج پاک فرمایا او میرا بیٹا میرے نبی نو ان کی آنکھی تیرا غلام امہ انصاف قیم کرن دی کوشش کریں دا ودا میرا بیٹا تو بھی پیار ہا نگر نبی دی شریعت اس تو زیاد پیار ہی اللہ اکبر بابا ڈی اس غلطے میں نو مجبور کی تا میں دا شکریہ ادا کر لی نال تس سن رہ تری سٹ سال عمر ہو گئی عمر پا کی میں رات نو ست ہوئے رات نو ست ہوئے انت سیرانہ نہیں تک یا نہیں سر دے تل ایٹ ہے آخر میرا اللہ آج میں سورج نو نکل دا وے کھی آئے میں نو اپنا پیدا ہوں من یاد آیا میں انہوں چڑھ دا وے کی آئے میں اپنا بچپن یاد آیا جدن آیا سار سار میں اپنی جوان یاد آئیے جدن غروب ہو یاد میرا اللہ عمر بھڑڑا ہو گئے عمر بھڑڑا ہو گئے مولا تن رنگ لا وے عمر بھڑڑا ہو گئے من اطلا میں پوری جندگی تیرے نبید قدم وچ گزاری میرا دو ترخواستہ قبول کر پہلی ترخواستہ میری اے جدن میں نمبا او محمد شہر مدین وچ سوہنے نبید تواڑی کیا بات ہے سوہنے نبید شہر وچ اور دوسری میری تمنا اے میں نو ہور کوئی مسلمان نہ مارے تک غیر مذہب اللہ میں شہید کرے اور کوئی نہ مارے میں بتائے کہ میں شہید ہوں منا نبی اہد دے میدان تے اہد پہار تے چڑھ کے فرما یہاں اللہ پاک نے دعا قبول کر لئی اٹھاوی زل حج فجر دی نما دے عمر پاک نما پڑ رہے صحابہ اکرام پیچھے نما پڑ عمر باک نما پڑ رہے صحابہ پیچھے نما پڑ رہے ایرانی ایک آدمی فیروز نامی ایم مجوسی ہا ابو لولو فیروز کاری گر ہا چکیاں بنا وندہ انو ویر ہا حضرت عمر نے فرما تیری تنخوا دیا دائے ٹیکس بڑا تھوڑا دینائیں انہیں ویر رکھ لیا اس خبیش نے کیا کی تا صفحہ مجھ چھوپ کے بائے گیا عمر پاک فجر دی نماز پڑھا رہے نماز پڑھا رہے ایہا یکم محرم آپ دی شہادت آج جی میں نہ پڑھا تا میں قدر پڑھ سا اللہ توجہ کرنی میں قربان ہو جا جلے ایمے کیا مجھ گھڑن رکو کی تین رکو کر کے ایمے اٹھن ابو لولو فی روز موجوسی آیا اے انہیں خنجر چایا ہو یہا سب تو پہل حوار کی تا میرے عمر پاک دی ناف دے تل خون دا فوار آیا اے انہیں تروڑیے او صحابہ جو دو تے چڑھن او نو مزید اور حضور دے صحابیان انہیں ماری آئے یعنی نو نو اور شہید امر پاک زمین تے آئے لوگ انہیں انہوں بھی مار دیتا جلے امر پاک زمین تے آئے آپ پہلا حکم دیتا صحابہ میں چھوڑو نماز آل کرو نماز پڑھیج گئی عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی نو نماز پڑھئیے زخمی حالت انتیز الحج گزر گئی پتر نو آدن امہ ایسا کول لگا جا انہوں آکھ عمر پیا آدائے اگر منت لاوے تم میں جانا میری قبر حضور دے قدم دے نال بنے زمین تیری اجادت دے مہتا عبداللہ ابن عمر پہنچن امہ ایسا پاک دیئے میں نو تا خواب دی تعبیر مل گئیے ایک دفعہ میں خواب اچو اکھی اہا میرے گھر اچھ ایک چاندر آسی تو ستار حاصل میں اپنے آقا کنے پوچھی آہ آقا میرے خواب دی تعبیر کیا میرے نبی فرمایا چاندر مائیا ستار ابو بکر تے عمر اے تیرے کمرے ویچ آسن میں رازیاں جلے واپس پلٹی آئے آدھے جناب او فرمے دیئے میرے کوئی اطراز نہیں کبر بن جاوے میں رازیاں ہون عمر پاک دا اے لفظ تا اسامہ بیٹا سونے تے لکھن دے قابل فرمایا اے تا ٹھیک میری زہری جتگی ویچ آکھ دیت جدن میرا انتقال ہو جاوے میری روح پر باد کر جاوے اس ویلے ایک دفعہ بات بھی لگا جاوی آنکھی میری روحانی ام مانو اگر اجازت دے تا ورنہ مینو جنت البکی ویچ دفن کر دی وائے جدن آپ دی شہادت ہوئیے یکا محرم دی صویر حی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نو گن کچھ دن ہون دس آؤ ہون دس آؤ اجازت دیو تا سب باب نو دفن کرن ورنہ نہیں فرمایا نانا با اختلاف روایت ایک قادن عبدالرحمان پہ نعوب پڑھایا بے عثمان جن نورین پڑھایا انہ دا پیار ہی بڑھا پیار ہی ایک جملہ سن لو کتنا پیار کوئی اہل تشریح بیٹھا ہوئے نراز نہ ہوئے انہوں بطول دا واسدہ نراز نہ ہوئے اپنے زاکر سب کنے ایہو پوچھلوے کہ علی کے بیٹوں کا کیا نام تھا جو کربلا میں شہی ایہو پوچھلوائے لڑنانی اپنے زاکر ساب دے قدمہ بچ ہاتھ لا کے پوچھلوے جی علی کے نو بیٹے تھے کیا نام تھا اتنو ناد سی پہلا حسین دوسرا غازی تیسرا عمر بن تیسرا عثمان چوتھا عثمان بن علی پنجوہ ابو بکر بن علی توڑا چودری سجاد گھر پتر جمپ ہوئے اونے تنو سری دنانی رکھنا شہباز دنانی رکھنا کیوں شہباز دے بیٹے ہمز دے گھر گھر پیتا ہو جا وے اونے سجاد دنانی رکھنا اپنے سجنا دا نا رکھنا اے میں واسطہ دے رہی توانو امن دا اے میرے ہاتھ بننے وے خو اپنے زاکر نو آخ دیوائے علی تا پتر دینا عمر تے ابو بکر دینا تے رکھ تے تو ذکر نیوی کرے دا تے نو پتہ لگ وے سی ہم میں وہ سننی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام دو و السلام میرا تک ہی آلے بس کریے لیکن ہون تو اڈا حکم ہے میں شہادت نہیں پڑھ دا تے سیرف مدین تر روان گی تو انہو دس سیک منٹ دی سنوا دینا او وی اگر تو تھک کے نہ ہو تا تھوڑی آواز ہو کھول دے میرا بیٹا ای تا ڈبل تقریر اج میں نکر نہیں پہ گئے سیف قادری رانگ دے پاسے اچھا تو سمی تھک دینی میں ویسے راضی بیٹھے ہو دل نال سننا ہے دس یا بارہ میڈیا اس تو وعد جا منو میرے پیودہ نہیں آ اتنا کیوں کی تا نراز نہیں ہو گھٹ جا بات نراز نہ ہو مکچار مانچ کیسا منظر ہے کافلہ تیار ہو رہے ہے کافلہ تیار ہو رہے اور اس کافلے تھے سو سٹھ اٹھ ہیں انہ دے محمل تیار محمل ایک پردہ ہون دا دولی اٹھ دے اٹھ ہون دے ہون سارے تیار ہو گئے میرے غازی حسین بی بار گاویج پہنچے غازی جی نہ کر فرما ازرہ پتہ کر نا کافلہ تیار ہو گیا ہے پتہ کر مستور پوریاں آئیا ہیں جنہیں ذہن میرے پاس ہے مستور پوریاں آئیا ہیں غازی عباس گیا کیا ویدائے لسٹ گست ہا نا جی چونسٹ مستور مگر ایک مستور ود گئی پیسٹ مستور آپ نے ود گنتی کی تھی اور تا کیا جی جی نہ تو سان نہیں لکھی آنا او سغرہ باگ او اگلے محمل تے سوار ہے او پہلے محمل تے سوار ہے پہلے محمل گئے غادی عباس ویکھی میرا غادی واپس آگیا آقا جی دانا تو سان چار مرتبہ کٹوایا ہا چار دفعہ کٹوایا ہا تے میں لکھی ہا او تا پہلے محمل تے سوار ہے تے وہ آکھ رہی ہے میرا نا نہیں لکھی میرے باب بینے تے کیا ہو گیا کوئی دھیدہ کوئی حساب نہیں ہندہ میرا کوئی حساب نہیں میرا نا نہیں لکھی تو میں ضرور جا آگی میں پتہ ہے اکبر دی شادی میں نہیں جا آگی آگی میں ضرور جا آگی میرا حسین فرمید غازی والوں اتارو نہ تل میں تو اڑوی نوکر تو بچیا دن نوکر میرے تو ایک کم نہیں ہندہ فرمایا اچھا اے اکبر جی بابا فرمایا جا اپنی ہمشیر نوکر اتار تیرے حصے دی بین ہے میں ویکریاں ایک دو بندے بڑے رو کے سون رہن میں قربان ہو جا ما جڑ ویل اکبر پاک بین دے محمل نال گی آئے تیہون اپنی ہمشیر نوکی میں آنکھے تل لہیا اے بھی پتہ کہ میں واپس نہیں ملنا لاکھے آلے تو ساہون گھر چلے وجن آئے جڑے بیرو وال تو آئے بیٹھے ہو بار موسیٰ تو آئے بیٹھے ہو تو آجاں بچیاں تو انہوں سینے نہ لکھے آگسن اببہ آگے بیٹی آگسی آگے پوتری آگسن دادا آگے میں اس سین دانا چاہیے جد سارے گے تا ولیہ ہی کو سجاد پچھا بے کہ رومن والو میں قربان ہو جاو میرا غادی ابباس آدھ میری جورت نہیں فرمایا اکبر جا جڑے جوان بیٹھے ہو نال جڑے کمار بیٹھے تو سانسون لوائے تجڑے پنے ہوئی تو نو پت آئے کہ بھینی شادی آلی دیمار کتنا خوش ہون دی آئین جڑے ولے بی بی سین ای میں اٹھتے بیٹھئے مگا نے خوشی دے اندر کے میں جا رہیا تیری حیات یو بیٹا اکبر میں بھین نو کھی آئے ادھو بھیڑ نو ویکھی آئے اکبر دی سس کی نکلی بھیڑ برداست نہیں ہم شیرہ برداست نہیں کر سکی بی بی میں تل جو ویکھی آئے نانے دی شکل والا اکبر روندہ کھڑا ہے بھیڑی بلا کتن بھیرہ میں نو رون وی دی آئین بی بی تل لے لے تل اتر کے اکبر دا موٹھے تی ہاتھ رکھ آد یہ رون میں پتہ اے تو سامپیو پتران دیا سلام ہوا بن گئی آئین میں ای چھائی رحم نائے ایک کم کر جی بھیڑ فرما یا درہ میں چل کے وکھا جا اوے جی میں یوسف نبی دی ایک بھیڑ رہی لائی اوہ دا بھیرا وچھڑ گیا اوہ دے پیرا دے نشان وے دی ہی انہوں دا چھتری سال بعد لاب گیا تائیں نائی لبنا اوے تو چل کیا بات ہے جڑے کھڑ کے رون دے کھڑے ہو میں تا شہادتی نہیں پڑھی میں تا مزمون چھوڑ چھیڑ کے بہگیاں تو سان سننی عظیمی وے عمر دی زکر وچھوی رون اوہ اکبر دی بھین دے زکر وچھوی رو رہے بی بی آدیا چل کے بکھا جل اکبر چل آئے بھین پیرا دے نشان آتے لین آلے دی رہ گئی آدی اکبر ہون میں نوں قرآن سنوا سنی آئے تو تلاوت کریں تا لوگ آدن دا دے علی وانگ تلاوت جی میرا بھائیا فرمائے ہون میرے نیڑے آ میں تا پڑھ رہی میں پتھر دل مل جو ہو یوں میں کی میں حق دا کر بھرا جار آئے بھین کند دے ہاتھ لار زندگی دا کوئی پتہ نہیں اے دیکھ سارے گھر آدیا چابیا میرے کھول چابیا انہ نو دی دیا ان جنہ جی دیا رہ جا میں تیرے تو بغیر نہیں رہ مل اکبر زندگی دا پتہ نہیں لیکن ایک میری ارضی سن لائے جی بھین بی بی آدیا تم جب کبھی سر پہ شہرہ سجانا اکبر میں بھی بہن ہوں مجھے بھول نہ جانا اکبر اگر مسروف ہو تو نالے نے آنا میں خود چلی آؤں گی تاریخ بتانا اکبر اگر تیری شادی سے پہلے میں مر جاؤں تو آئیے ہے اللہ کی مرضی تم اپنی بارات کو میری قبر پہلانا اکبر اوے اکبر ون میں رازیاں اوے میں جان گا کتنا پیار ہے بھین گا ساڑے ملتان دے مظفر گرز لے بچ سیلا بچ ایک چودہ سال دی بچی بھیران لے کے وین دی پی یو ساما پچھو دری آئے سند دا ریلہ جو آئے بھیڑ بھیڑ اینے لڑ کی گئی اپنے حتہ نو اتے چا کی تا جلے چھتری کلو میٹر باد سیر سلطان ویچ بی بی پہنچ اے دھانے دار دی میں ویک کی آئے چودہ سال دی بھیڑ تا مر چکی ہے مگر دے حتہ تے بھیرائی میں سکون نال ہا جی میں جھولے وچ بھیر اور تُس سادے ورودہ کی وئی میں تا مود نو بیکھی بیکھا اپنے اکھا نال اے پوری جدگی میں یہ دو خیتہ ویک کھل میں صدقے ہو جا ہاں اے بھیڑ مر گئی بھیرائی نو نیسی پوچا بچا بھیرائی بچ گیا آب مر گئی تے کیڑی پھین جڑی اکبر جا مر رازیا اکبر تُری جانا اکبر تُری آ وطن کی نو چھوڑی حجر فیرات دی رہ گئی اے بہو دیر دونی میڈی مرشد زادی کانڈ ویر دی رہ گئی سابر پیو دی سابر بچڑی چڑے اہجیں سدے میں سہ گئی وہ جڑا کافلا نظار دور تھی چپ کر گھر وچ بہ گئی